دوستو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد نیا بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے تو ویڈیو کو پوری دیکھیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جب تمہاری بیوی کیسی تکلیف سے گزر رہی ہو تو اسے یہ مت کہو کہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہونا ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں بولنا بلکہ اس کا ہاتھ پکڑو اور کہو یہ وقت بھی گزر جائے گا فکر نہ کرو یعنی اس کو دلاسہ دینا چاہیے اس کو سمجھانا چاہیے یقین کرو وہ آدھی سے زیادہ ٹھیک ہو جائے گی اسے تانے مت دو ورنہ وہ بکھر جائے گی ہے نا آج کا دور کہ تجھے تو یہ پریشانی یہ پریشانی روز 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 مرہ کی زندگی روزانہ صبح کو بھی دوائی شام کو بھی دوائی پتہ نہیں کیا ہوگی تو لوگ جب تانے دیتے ہیں اپنی بیوی کو تو بیوی بکھر جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے جیسے کہ تم چاہتے ہو کہ جب تم بیمار پڑھو تو وہ تمہارا خیال کرے ہوتا نا اگر میں بیمار ہو جاؤں میں شادی و شدہ ہوں تو ہم بھی یہی چاہیں گے یار میری کوئی دیکھوال کرنے والا ہونا چاہیے میرا سر دوانے والا ہونا چاہیے میرا ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ آپ کیسے ہیں تو اس سے یہ یقین جانئے کہ اس سے انسان آدھا ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے ایسے ہی تم بھی اس کا خیال کرو جیسے آپ کو اس کی ضرورت ہے ویسے ہی اسے آپ کی ضرورت ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے اور زندگی کو خوشگوار بنائیے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی